اچھا جی پہلا سوال ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے کیلی حدیث چاہے نہیں کوئی حدیث نہیں ہے لوگوں کی مشہور کیوئی حدیث ہے ایسی کوئی حدیث کہیں موجود نہیں ہے حالانکہ ان کا بجانی سرچشمہ مکہ اور مدینہ شریف ہے ہونے تو یہ چاہیے تھا کہ حاصل کرو چاہے تمہیں چین سے مکہ آنا پڑے اس سے مراد کونسا علم ہے پہلی بات ہے کہ یہ حدیث ہی بلکل جھوٹی ہے فیبریکیٹڈ روائت ہے اور یہ کشل موجود سے نکلی ہے اور کوئی اس کی سرچ بھی کسی حدیث کی کتاب میں حدیث موجود نہیں کہ علم حاصل کرو خاتمہ چین جانا پڑے علم کی فضیلت میں تھوڑی آیات ہے قرآن پاک اللہ بھلا قرآن حقیم میں فرما جائے قُلْ حَلْ يَسْتَمُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُوْ الْعَلْبَا اے نبی الاسلام فرما دیجئے کہ بھلا علم والے ہیں اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر اہل اقت اسی طریقے سے آیا سورہ فاطر میں اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَا اللہ کی معروفت اللہ کی خوشیت صرف اہل علم کو ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ہی اللہ کے حضور دعا کریں اور رب زدن علم اے رب میرے علم بے نظافہ بہت ہے تو علم کی فضائل میں تو کتنی آیات کتنی احادیث صحیح مسلم میں حدیث ہیں جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے اسی راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دے گا اس کے لئے جنت افان کر دے گا تو ان سارے حروم سے براہ زائر پرائمری طور پر علم دین ہی ہے آخرت کے طرف توجہ دلانے والا علم آپ چاہے اس کا تعلق سائنس کے ساتھ ہو یا شاری علم کے ساتھ جو بھی اللہ کی تعریف کی طرف لانے والی چیز ہے وہ علم جو ہے وہ علم ربانی ہے دو حروم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیئے ایک ریویلڈ نالیج ہے وہی کے ذریعے کتاب و سنت کا ہی اور دوسرا ایکوائیڈ نالیج ہے جسے ہم کہتے ہیں سائنس کا ہی the knowledge obtained through observations and experiments تو علم وہی ہو یا علم سائنس یہ دونوں ہی اللہ کے علم اس پہ میرا بسنا نمبر ہے 38 علم سائنس علم وہی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اس پہ میں نے یہ ساری باتیں بیان کی کہ دون علم اللہ یہ بھی طرف سے اور مکہ مدینہ سے جو علم ہے وہ تو اب آپ کے پاس بیسی پہنچ چکا ہے مکہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک دے کے گئے تھے اپنی سنت چھوڑ کے گئے جو آج مصف کی شکل میں اور سیو الاسنات کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے یہ علم آجت ہے اس پہ اوپر عمل کریں اور اسی میں انشاءاللہ اللہ آخرت کی کام جاب